میں نے شعبہ وقالت کا آغاز کیا نائنٹین نائنٹی ٹو میں اور نائنٹی فور میں میں جوڈیشل آفسر بنا جج بنا دو آزار نو تک میں نے بئیسیت جج فرائض انجام دیئے اور اس دوران جو ہے میں لاؤ کی جو ٹرمینل ڈگریز ہیں الیل بی الیل ایم ماسٹر سب کچھ پھر میں گئے انگلینڈ وہاں سے میں نے پھر سائبر کرائم لامی کرمنالوجی میں ماسٹر کیا الیل ایم کیا انٹرنیشنل کمرشل لامی کارڈیف سے پھر آکسپورٹ سے میں نے تری شارٹ کورسز کیے چھے دو چھار ماہ کے دو ماہ کے اور چھے ماہ کے بار میں گیا لنکنین اور وہاں سے فارغ ہو کے پاکستان آیا اپنی لا فهم کی بنیاد ڈالی اور وکالت سب کی تقریباً میرے اب اکت ہی سال ہو گئے ہیں اس پیشے میں اور اس پیشے میں زیادہ تر میری پریکٹس رہی ہیں کرمنال اور صرف یہ نہیں کہ میں کرمنال لاؤ میں بلکہ جسٹس سسٹم میں یہ مجھے عزاز سمجھے یا بدبختی سمجھے کہ میں اس میں ملزم بھی رہا ہوں اس میں میں مستقید بھی رہا ہوں اس میں میں مدعی بھی رہا ہوں اس میں میں مدالے بھی رہا ہوں اس میں میں گواب بھی رہا ہوں اس میں میں وکیل بھی رہا ہوں اس میں میں جج بھی رہا ہوں تو لہذا اس نظام انصاف کو ہر انگل سے دیکھا ہے اور ہمیشہ پوری زندگی جو ہیں ہم نے بیسیت وکیل کیونکہ اتنا اعتقاد ان 31 سالوں میں ہمارا قانون کی حکمرانی پہ بنا ہے کہ ہر ایک شخص کے ساتھ جب بھی کوئی نائنصافی ہوتی تھی اور آتا تھا تو ہم ان کی ڈارز بند آتے تھے جس طرح وکیل کرتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے عدالت ہے نظام ہے قانون ہے اور ہم آپ کو انصاف دلائیں گے اور یہ یوں نائنصافی کے خلاف ہماری جنگ جو ہیں وہ چلتے چلتے بیس ماہ قبل سائفر آ جاتا ہے اور پھر پاکستان میں ایک نیا کلچر جو ہیں ڈیولپ ہو جاتا ہے عدالتوں میں بھی اور یہ میری لیے چونکہ آپ میں سے بہت سارے نوجوان ہیں اور ہم نے کبھی سوچے بھی نہیں تھا کہ ہمارا پورا کنسپٹ جو ہیں یا جو ہمارا اعتقاد ہیں وہ تینکے کے سارے کڑا ہے کبھی یہ تصوری نہیں کیا تا کہ جن کو ہم سینٹرل سپیریئر سرویسز کہتے ہیں جو پی ایس پی بنتے ہیں ایس پی ڈی پی او آئی جی ڈی آئی جی بنتے ہیں جو ایسی ڈی سی کمیشنر چیف سیکٹری بنتے ہیں جو سیول جج سیرسنگ جج آئی کورٹ کے جج اور سپریم کورٹ کے جج بنتے ہیں یہ سارے اس طرح جو ہیں ڈے جائیں گے زورور کے مقابلے میں اور عوام پاکستان جو ہیں جو بیسیکلی مین سٹیک ہولڈر ہیں پاکستان کی گورننس میں کیونکہ حق کے اکمرانی جو ہیں ہمارا این کہتا ہے کہ وہ عوام کا ہے اور دنیا کے تقریبا ہر جوریسڈکشن میں حق کے اکمرانی عوام کا ہیں رول آف لا جو ہیں جو تیوری ڈیولپ ہوئی ہیں وہ نینٹین سینچری میں مانٹسک نے یہ کہا کہ جی حق کے اکمرانی اور ریاست کا جو حق کے اکسرسائز پاور کا جو ہیں ان کو ریسٹرین کرنا یا ریگولیٹ کرنا یہ تیوری ہیں رول آف لا کی اس دن انٹیریئر منسٹر نے بیان دیا اور پرائم منسٹر کے ارٹیکر نے کہ جی یہ ریاست کا آکھ ہے کہ وہ فورس کو استعمال کریں اب یہ اتنا بلنٹ اور اتنا ریکلس سٹیٹمنٹ ہیں کہ دنیا کے کس ملک میں کوئی حقمران یہ کہتا ہے کہ میرا یہ اختیار ہے کہ میں اپنے عوام پہ یہ فورس یوز کروں یہ فورس کا اختیار آپ اپنے عوام پہ نہیں یوز کر سکتے ہیں یہ عوام نے آپ کو دیا ہیں تفویز کیا ہیں تاکہ آپ ان کی پروٹیکشن کے لیے یہ اختیار استعمال کریں دیشتگرد کے خلاف استعمال کریں املاور کے خلاف استعمال کریں یا ہر وہ شخص کے خلاف استعمال کریں جو قانون کو رونتا ہے آپ آکے کہتے ہیں عوام کو دمکا رہے ہیں ان بیس ماہ میں بائیسیت وکیل میں نے ان ججوں کو بھی دیکھا جو میرے سامنے یای کورٹ کے جج بنے چیف جسٹس بنے سپریم کورٹ کے جج بنے اور اس پورے سٹرگل میں بیسیوں کیسیز میں خان صاحب کی جو ہیں نمائندگی کی اور وکیل کو پتا ہوتا ہے کہ اس کے کیس کی نویت کیا ہے کس کے سامنے وہ کڑا ہے میں نے بہت سو کو دیکھا جو بدوران سامات ہمارے ساتھ آنکے نہیں ملاتے ہیں کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ یہ سرنگو ہیں سرنڈر ہو چکے ہیں ان بیس ماہ نے میری پوری زندگی کا تجربہ ہی غلط ثابت کر دیا کبھی میں نے سوچا ہی نہیں تھا کہ ہم ہمارا نظام ہماری عدلیہ اتنے چھوٹے بونوں پر مستمیل ہوگی جن کو ہم مائلات کہتے ہیں اور ناجائز کہتے ہیں کیوں کہ ہم یہ مائلات تو نہ ہمارا سسٹم ہے صرف کامن لا جوریزڈکشن ہونے کی وجہ سے ہم نے یہ اصلاف نہیں ہوئی ہیں بارحال قطع نظر اس کے کئی اچھے جج بھی ہم نے دیکھے میں مثال دوں گا انوارو لکپنو صاحب کی وہاں پنڈی میں جی اچ کیوں کیس میں شہریہ رفریدی کے کیس میں میں گیا بیل میں نے ارگو کیوں ان کے سامنے اور کیا کمال کا وہ بینچ تھا ان آلات میں جب ڈر خوف فستائیت ظلم و جبر جو ہیں اس کے شکنجے جو ہیں نا وہ بہتی گیرے جو ہیں عوام کے گلوں میں گاڑے گئے تھے تو میں نے اس جج صاحب کو بھی دیکھا کیا کمال کا فیصلہ انہوں نے لکھا اور پھر میں نے عبراہیم خان چیف جسر شاورائی کوٹ کو بھی دیکھا اور پھر میں نے عشتیاک عبراہیم صاحب کو بھی دیکھا پھر میں نے بابر ستار صاحب کو بھی دیکھا میں نے حسن گولہ و رنگزیب صاحب کو بھی دیکھا اور ایسے اور ایک درجن کے لگ بگ نام ہوں گے جنہوں نے اس وقت میں بھی انصاف کیا اور یہ بہت بڑی بات ہے کیونکہ نا انصافی کی اب ہم عادی ہو گئے ہیں منصفوں سے ہمیں کوئی توقع ہی نہیں رہی ہے کہ یہ کوئی انصاف کرنے کی صلحیت رکھتے ہیں اور دکھ کی بات یہ ہے دکھ کی بات یہ ہے کل جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تو جو ہی کوئی میڈیا پرسن میرے ساتھ تھا اب آپ یہ دیکھیں کہ ہم ایک ایسے نظام میں جی رہے ہیں جہاں سپریم کورٹ خود کہہ رہی ہیں کہ یہ آپ کی جو عدلیہ ہیں وہ اس قابل نہیں ہے کہ ان لیٹیگیشن کو پریزائیڈور کر سکے یعنی اپنی عدلیہ پہ عدم اعتماد ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ سیبیرین کے ٹرائل جو ہیں وہ ملٹری ٹریبیونل چلائیں دنیا میں دو ممالک ایسے ہیں جہاں یہ چیز رائج ہیں ایک ہے ایجپٹ مصر اور ایک ہے برما اور ہم اب تیسرے بننے والے ہیں آپ کو میں یاد دلا دوں ملٹری کورٹس آئے دوہزار چودہ میں جب ہی کس بھی آئی نہیں ترمیم آئی اور اس میں بھی لیجسلیچر نے کنسٹیوشنل ایمنمنٹ درکار تھی کیونکہ آرٹیکل آٹھ جب تک ہوتا ہے آئین میں تو آپ کسی کے فنڈمنٹل رائٹس کو ایبریج نہیں کر سکتے ہیں اس میں سنسیٹ کلاس تھا دو سال کا دوہزار سترہ جنوری میں ایکسپائر ہوئی وہ اپنی موت آپ مر گئی اب ان آلات کے لیے انہوں نے سباڈینیٹ لا میں لیجسلیشن کر دی پیڈی ایم کی حکومت نے اور انہوں نے کہا ون ڈی کو ہم امنڈ کرتے ہیں پھر انہوں نے جو صدر صاحب گئے تھے حج پہ تو پیچھے سے انہوں نے انیس سو تیس کا جو افیشل سیکرٹ ایکٹ ہے اس کو امنڈ کر دیا کہ یہ کسی کے گھر میں یہ گس سکتے ہیں بغیر وارنڈ کے اب آپ کے آئین اب ہم سب وکلہ ہیں آرٹیکل چار کہتا ہے کہ آپ کے ساتھ ٹریٹمنٹ قانون کے مطابق ہونی ہے آئین کے فنڈمنٹل رائٹس میری ڈگینٹی میری آزادی چادر چاردے واری کا تافز میری آزادی آزار رائے یہی تو بنیادی حقوق ہیں اور یہ دنیا کا ہر آئین دیتا ہیں اور یہ ذمہ داری آئین نے ہائی کورٹس پہ ڈالی ہے کہ ون نینٹی نائن کے تحت آپ پروٹیکٹ کریں پاکستانیوں کو پہلی دفعہ اتنے مارشلہ گزرے پہلی دفعہ پاکستانیوں کو صحیح معنی میں پروٹیکشن کی ضرورت پیش آئی اور جب پیش آئی تو ہم نے دیکھا کہ جناب سرنڈرڈ جو ڈیشری تھی میں آپ کوئی چوٹی سی مثال دوں خان صاحب نے کہا کہ جی پیشاور میں جلسہ کریں میں نے عفض ماتا قدم کے طور پر ایک پیٹیشن دائر کر دی پیشاور آئی کورٹ میں اور ساتھ میں ڈی سی کو ہم نے درخواست دی ہوئی تھی وہاں ڈی سی نے جو ہیں کہا مجھے دوسری درخواست ہو ہم نے آئی کورٹ کے کہنے پر دوسری درخواست دی ڈی سی نے رد کر دی اور رد اس بنیاد پر کی کیونکہ میں اس میں پیٹیشنر تھا کہ جی میں نے افیڈیوٹ نہیں دیا ہے جو کوئی ریکوائرمنٹ ہی نہیں تھی میں نے وہ ریکوائرمنٹ پوری کر دی آئی کورٹ نے کہا نہیں آپ اپیل میں جائیں تو میں اپیل میں چلا گیا وہاں وہ ایسو پی کے تحت اپیل کی ریمیڈی کمیشنر کے پاس تھی وہ وہ اپیل میں کمیشنر کے پاس گئے تو کمیشنر نے کہا کہ بس آپ نے یہ تقاضی پوری کر دی میں وہاں بس ڈی سی کے پاس بھیجتا ہوں تو میں آئی کورٹ آیا کہ جی یہ کیا باسکٹ بال بنائی ہوئی ہیں گیند اس کے پاس گیند اس کے پاس تو آگے سے آئی کورٹ مجھے کیا کہتی ہے کہتی ہیں کہ جی اب تو آپ یہ ریٹ ان فرکچوس ہوگی نئے آرڈر ہوگیا دوبارہ چیلنج کرو یہ انصاف ہے مطلب یہ بھی سوچتے ہوں گے کنسٹیوشنل پوزیشن پہ آپ بیٹے ہیں اور یہ تین امپیو کے میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں کہ کس طرح ہم نے انصاف کو ریزہ ریزہ ہوتے دیکھا اور منصف ہو کے ہاتھ اور سیول جج کرے تو خیر ہے سیول جج کرے تو ہم تو کہتے ہیں کہ چلیں جی ان کا آغاز ہیں لیکن ہائی کورٹ کا جج کس طرح نہ انصافی کا مرتقب ہو سکتا ہے آپ نے تو حلف اٹھایا ہوا ہے پاکستان کی لیگل کمیونیٹی کے لیے اس سے بتر کوئی حالات نہیں ہو سکتے ہیں جو آج نافذ العمل ہیں ہم نے یہ دور اس دور کا کبھی تصور ہی نہیں کیا تھا کہ ہماری سوسائیٹی ہمارا معاشرہ اور پھر مجھے یہ بھی میں تو بڑا تاریخ عدیز کو اللہ غریق رحمت کریں بچے تھے ہم تو جب وہ پاکستان زندہ بات کے نعرے لگواتا تھا تو میں بچے بچپن سے اس کی پروگرام میں ادھر کڑے ہوکے زندہ بات کا نعرہ لگایا کرتا تھا اور جب تک اس کا آخری پروگرام تھا میں نے زندگی میں یہ نعرہ ہمیشہ اس کے ساتھ لگایا ہم نے تو یہ سوچا تھا کہ ہم بڑے گانے اور ترانے سنیتے یہ زندہ قوم ہیں اور یہ علی شان قوم ہیں اور پاکستانی جو ہیں وہ ایسے ہیں وہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ڈنڈے کی مار کی یہ قوم ہے کیوں کر ہم پاکستانی اگر ہم قوم ہیں اکٹ نہیں ہیں جمگٹا نہیں ہیں تو کیوں کر ہم اپنے تمام بنیادی حقوق سے دسبردار ہو جائیں صرف ڈنڈے کی وجہ سے ایف آئی آر کی وجہ سے پولیس کی وجہ سے مجھے تو سمجھ نہیں آتی ہے غیرتی قومیں جو ہوتی ہیں وہ مشکل اوقات میں اپنی وجود کا احساس دلاتی ہے ہمارے سامنے مثالیں ہیں نا فلسطینی کب سے لڑ رہے ہیں کشمیری کب سے لڑ رہے ہیں آپ جائیں عراق میں جائیں آپ نکاراگوہ کی تاریخ دیکھ لیں آپ فرنج ریولوشن کو دیکھ لیں اگر پاکستانیوں آپ پہ تکریف آ گئی ہے تو کدھر گئی آپ کی قومی حمیت خان کی لڑائی کیا ہے خان کہتا ہے ڈونلڈ لو کو یہ حق کس نہیں دیا تھا یا امریکہ کو کہ وہ باجوا کو لکھے کہ پاکستان کی حکومت کو چلتا کر دیں ورنالتائج کیلئے تیار ہو جائے اب آپ کا آئین کیا کہتا ہے کہ ساورنٹی بلانگ سواللہ اور وہ اللہ نے اپنے عوام کے طرح جو ہیں آپ کو گورنمنٹ دینی ہے یعنی پاکستان کے عوام کا حق ہے کہ وہ کس کو حاکم بناتے ہیں حاکم بنایا تھا پی ٹی آئی کو یا عمران خان کو ڈونلڈ لو کہتا ہے آپ اس کو فارغ کریں اب جو ہی وہ سائفر آتا ہے کل خان کیا کہہ رہا تھا میں دوبارہ بتاتا ہوں جو ہی سائفر آتا ہے جناب علی اکاڑ پچھاڑ شروع کئی پہ باب چلا جاتا ہے کئی پہ ہمارے بیز بندے لوٹے ہو جاتے ہیں کئی پہ امکیو ایم جو ہیں چلی جاتی ہے اور اچانکہ ایک افتے میں پورا نظام جو ہیں وہ سربسجود ہو گیا اور اس کے بعد خان نے کیا کیا کہ ہماری حکومت کو چلتا کرتا کیا آگے کیا ہوا آگے یہ ہوا کہ خان نے آکے عوام کو بتایا کہ جی بھی ہماری حکومت تو ڈونلڈ لو کے لیٹر کی وجہ سے جو ہیں وہ ڈیزالو کی گئی یا ریمو کی گئی اب سائفر کیس یہ ہے کہ یہ بات آپ نے بتائی کیوں ہے یہ سائفر کیس ہے یعنی کہ اتنا آپ ہمیں بغیرت بنا رہے ہیں کہ جو اکمران جس کو آپ نے اٹھایا اس کا یہ حق نہیں ہے کہ آپ کے وٹوں سے بننے والا منتخب حضر اعظم ان کو آپ نے اٹھوایا اور آپ کہتے ہیں یہ حق نہیں ہے آپ کو کیا کوئی تصور آپ ذرا خاموش ہو جائیں پلیز خاموش ہو جائیں بھائی خاموش ہو جائیں نہیں آپ یہ کہتے ہیں آپ کا یہ حق نہیں ہے کیا یہ تصور کوئی کر سکتے ہیں کہ انڈیا میں کوئی کسی کی جرت ہو سکتی ہے کہ انڈین پالٹی میں یا ڈیمارکریسی میں اس طرح انٹرفیرنس کرے غیرتی تو ہم سے زیادہ یہ ہندو ہیں یہ اندوستان ہیں پھر آپ انگلینڈ کا کنسپٹ کریں دنیا کی کونسی وہ بغیرت قوم ہوگی جو کہے گی کہ ہاں جی ہمیں اٹھا بھی دیں اور لب بھی نہیں گولنے ہیں اور اب آپ کہہ رہے ہیں اس کی سزا سزائے موت ہے اور سزائے ہوئی ہے یہ قانون اور انصاف یہ کلوار نہیں ہے یہ جسٹس سسٹم کے ساتھ ریپ کے مترادف ہیں ہم نے دیکھیں ہمارے ذہنوں سے یہ چیزیں نہیں میٹ سکتی ہے رول آف لا سپریمیسی آف کانسٹیوشن میں نے زندگی میں ہمیشہ کامہ اور فل سٹاپ فل سٹاپ کا خیال رکھا ہے لیجیسلیشن کا میں کیسہ رہا ہوں ویٹنگ کی ہیں ڈرافٹنگ کی ہیں کبھی زندگی میں سوچا ہی نہیں تھا کہ ہمیں یہ ڈان سمجھ کے وچھ ہنٹ کریں گے راستے بند سڑکے کدائی جاتی ہیں اور یہ کیا ہے پولیس والے آکے باجہ وڑے میں ایک ڈیس پی آیا اور میری گاڑی پہ اس طرح انہوں نے بانٹ پہ جو ہن ہاتھ رکھ کے اور تان کے کڑا ہو گیا کہ اگر جورت ہے تو مجھے روند کے جاؤ یا میرے اوپر گاڑی شڑاؤ اور بھئی اللہ کے بندے کون سا ہم نے جرم کیا ہے ہم تو جا کے عوام کو اپنی پارٹی کو جا کے کنونشن کر رہے ہیں یہ جرم ہیں تو کیوں کر آپ مجھے ڈر آ سکتے ہیں کیوں کر میرے ذہن سے میری اکتیس سال کی تعلیم و تربیت نکل سکتی ہے یہ مر تو سکتا ہوں میں کم از کم یہ ایکسپٹی نہیں کر سکتا ہوں کہ کوئی جبر کے طور پہ ایف آئی آر کے ڈر سے گولی کے ڈر سے میرے ذہن سے یہ نکال دے گا کہ نہیں میں سرنگو ہو جاؤں ہاتھ کڑا کر دوں وکیل یہ نہیں کر سکتا ہے